اسلام علیکم دوستو منشہ فریدی آفیشل میں خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے ٹویٹر ٹرینڈ سے متعلق ٹویٹر پر ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ کوئی خاص قسم کا نہیں اس کے اندر کوئی خاص لاجک نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے ٹرینڈ بنا لیا گیا ہے تو یہ ٹرینڈ ہے فلمیں دیکھنا بند کرو عجیب ٹرینڈ آپ اسے غور کریں کہ فلمیں دیکھنا بند کرو ایک واہیات قسم کا ایک بیکار قسم کا ٹرینڈ کہ فلمیں کیوں نہ دیکھی جائیں تو اس کے اندر جو برائی بیان کی جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فلمیں دیکھنا اس لیے بند کرو کہ اس سے بچوں پر جو حراثمنٹ کے واقعات ہیں ان کے جنسی حراثمنٹ سے متعلق اس طرح کے واقعات زیادہ ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ساتھی معاشرے کے اندر کافی ساری جو برائیاں ہیں وہ پنپتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کہ کسی بھی ایکٹ کی ہماری نیت کیا ہوتی ہے اس سے متعلق جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں کہ نیت کیا ہوتی ہے اب دیکھیں اس کے اندر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان میں اعتراض یہ ہے فرض گیا میں ایک پانی کا کونہ کھودتا ہوں تاکہ لوگ پانی پیئیں تو اس کے اندر اگر کوئی آدمی گھر جائے اور اس کی حلاقت واقع ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کونہ کھودنے کی جو نیکی ہے نا وہ مکمل ختم کر دیں اور پھر یہ ٹرینڈ بنا لیں یہ ٹرینڈ چلا دیں کہ کونہ کھودنا بند کرو یا کسی کو پانی پیلانا بند کرو یا نیکی کرنا بند کرو فرض کیا بجلی کی سپلائی ہے الیکٹری سیٹی کی سپلائی تو وہ اس وجہ سے ہم بند کر دیں کہ اس سے لوگوں کو کرنٹ لگے گا لوگ مریں گے لوگوں کی حلاقتیں واقع ہوں گے تو اب دیکھا جائے کہ انسانی ترقی کے لئے ضروری ہے لائٹ بجلی انسانی انڈسٹری کے لئے بہت ضروری ہے تو اس سے انسان ترقی کرتا ہے جب بجلی بند کریں گے تو پھر ہم پتھر کے زمانے کی طرف چلے جائیں گے فلمیں دیکھنا بند کرو نصیحت کے مختلف سورسز ہیں فلم بھی ایک سورس ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو مصبت سمت کی طرف لے کے جاتے ہیں لوگوں کی ڈائریکشنز کا تعاین کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر پھیلی برائیوں پر تنقید کرتے ہیں معاشرے کے اندر پھیلی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب فلمیں بند ہوں گی تو یقیناً نصیحت کا ایک سورس ختم ہو جائے گا ہدایت کا ایک سورس ختم ہو جائے گا ہم محض ایک پہلو کی طرف دیکھتے ہیں اس کے جو اجتماعی پہلو ہیں اجتماعی جو منافع ہے اجتماعی جو مفادات ہیں ان پہلو کی طرف نہیں دیکھتے ہم محض ایک پوائنٹ کو اپنے نظر کے سامنے رکھتے ہیں فرض کیا ایک روڈ ہے روڈ پر ٹریفک چلتی ہے اس سے حادثات بھی یقیناً ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ٹریفک بند کر دیں ہم روڈ بنانا بند کر دیں کیونکہ اس سے علاقتیں ہوں گی اس سے ایکسیڈنٹ ہوں گئے ایکسیڈنٹ کی شرح کم ہے ترقی کی جو مواقعیں اس پر بہت زیادہ ہیں اب فرض کیا جہاز ہے جہاز جب گرتا ہے جب جہاز تباہ ہوتا ہے تو اس میں کافی سری اموات واقع ہوتی ہیں لیکن اس کے مفادات زیادہ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی جہاز کہیں گرا تو ہم یہ ٹرینڈ بنا لیں کہ جہاز چلانا بند کر دو یا جہاز بنانا بند کر دو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک غیر سائنسی میارات کو پروموٹ کر رہے ہیں تو دوستو فلمیں دیکھنا بند کرو ایک بیکار قسم کا ٹرینڈ ہے اس پر ہمیں کسی بھی طرح سے عمل نہیں کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ فلمیں ضرور ہونی چاہیے ڈرامیں ضرور ہونے چاہیے اور اس طرح کے جو ایک طرح سے ہدایات کے سرچشمیں ہیں ہدایات کے جو مین پوائنٹس ہیں انہیں کتن بند نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فلموں کو بند کرنے سے متعلق قدر بات نہ کریں پوزٹیو قسم کے ٹویٹر ٹرینڈ بنائیں تاکہ اس سے لوگ اچھے شگون حاصل کر سکیں تو دوستو پلیز آپ سے گزرش ہے کہ آپ یوٹیوب چینل منشاہ فریدی افیشل سبسکرائب کر دیں بیلے ایک آن پریس کریں اور ساتھ ہی آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور ساتھ ہی کمنٹ بکس میں کمنٹ بھی کریں شکریہ موسیقی